اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں ارمزائی اور میں ہوں عائشہ انساری بولٹن میں شامل کریں گے سیاست سے جوڑی کچھ خبریں آپ کو بتائیں گے کہ بلاول اور مریم نے لانگ مارچ کی اب کیا تاریخ دی ہے پاکستان فالو آن سے کیسے بچا برطانیوں کا کرونا کے بعد اب کس مسئیبت کا سامنا ہے اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ و اے چو نے دنیا کو کیوں خبردار کیا کراچی والے کوئٹا کیوں گئے باغے جینا کی کیا خاص بات ہے یہ سب جانیے لیکن سب سے پہلے ذکر بھارتی دہشتگردی کا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے تین کشمیری مصدوروں کو جالی مقابلے میں شہید کر دیا میتوں کے ساتھ ہتھیار لگا کروں نے دہشتگرد قرار دے دیا بھارتی پولیس کی تحقیقات نے مقبوزہ وادی میں ریاستی دہشتگردی کا بھانڈا پھوڑ دیا کب کیا ہوا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اور اب بزدلانہ حرکت کی بات کریں تو ملک دشمنوں نے ام کے محافظوں پر بھار کیا ہے بھلوچستان میں دہشتگردوں نے سیکیورٹی پورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے ساتھ جوانوں کو شہید کر دیا حملہ آوروں کی تلاش میں بڑے پیمانے پر آپریشن بھی کیا جا رہا ہے اسلام آباد سے عثمان خان کی ریپورٹ دہشتگردوں کو پاکستان کا آمن کھڑکنے لگا بھلوچستان میں ایک اور بزدلانہ حملہ آمن دشمنوں نے رات گئے ہر نائی میں ایف سی کی پوسٹ کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی فائرنگ سے ایف سی کے ساتھ جوان شہادت پا گئے بہدر سپوت دہشتگردوں کے عظائم ناکام بناتے ہوئے وطن پر قربان شہادہ میں نائب صوبے دار گلزار سپاہی فیصل اور سپاہی عبدالوکیل شامل سپاہی شیر زمان سپاہی جمال سپاہی عبدالروف اور فقیر محمد بھی شہید حملے کے بعد فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کر کے بڑی تعداد میں اسلح و بارود برامت کر لیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ دشمن قوتیں ایسی بزدلانہ کاروائیوں سے ملک کا امن سبوتاز نہیں کر سکتی وطن کے محافظ دہشتگردوں کے عظائم خاک میں ملانے کے لیے پرعظم ہے گلگت بلتستان میں ہیلیکاپٹر گرنے سے چار جوانوں کی شہادت ہوئی ہیلیکاپٹر حادثے میں کراچی کے میجر اعیاز بھی شہید ہوئے انہیں فوجی عزاز کے ساتھ گتاب کے قبرستان میں سپردخاک کیا جائے گا اسطور میں پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ حادثے میں شہید میجر اعیاز کی میت گڑاپ پہنچائی گئی شہید میجر کی والدہ کو اپنے بیٹے پر فخر ہے کہ اس نے ملک کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں ہم اس سے جدہ ہو گئے ہیں لیکن میرے ساتھ تھے مجھے یقین ہے میرا بیٹا مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا اور میں پکھر کرتی ہوں کہ وہ پاکستان کے قربان ہیں میجر اعیاز کی دوہزار تیرہ میں شادی ہوئی تھی اب ماشاءاللہ ان کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے بیٹے تو ماشاءاللہ سے ان کے بھی اتنے بڑے نہیں لیکن ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ الحمدللہ ان کے اس میں برکل ان کے آکاسی نظر آتی ہے رشتہ داروں کی بڑی تعداد شہید میجر اعیاز کے گھر پہنچی اور فاتحہ خوانی کی یقینہ ان شہید میجر اعیاز ہمیشہ سب کی دلوں میں زندہ رہیں گے آگے بڑھتے ہیں بے روزگاری سے پریشان بہاولپور کے نابینہ افراد احتجاج کے لئے کلمہ چوک لاہور پہنچ گئے میٹرو بس کے ٹراک پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے روزگار مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید جان لیتے ہیں سماکی نمائندہ شاہین شہزادی سے شاہین بتائے گا مزید ان کے مطالبات سے مطالق روزگار کی پکار لیے نابینہ افراد ایک بار پھر سے سٹکوں پر ہے میٹرو ٹراک پر کلمہ چوک میں یہ افراد اپنے مطالبات کے حق کے لئے احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ انہیں روزگار فرام کیا جائے تعداد میں تو یہ کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا تب تک یہاں سے ہٹیں گے نہیں مزید کیا کہنا ہے ان سے جان لیتے ہیں بھائی مجھا آپ بتائے گا کہ روزگار کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں کہ حکومت آپ کو روزگار فرام کرے تو کالیفکیشن کتنی ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے تعلیم میڈام اسکول کی تو ہے نہیں انگریزی کی نہیں ہے حافظ قرآن ضرور ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو دھکے کھا رہے ہیں روزگار یہی چاہیے کہ ہمیں حکومت کو چاہیے کہ روزگار دے ہم گھار بیٹھ جائے اگر یہاں پر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا ہم استجاج کریں گے یہاں پر میٹرو بند کریں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوگے ہم میٹرو یہاں پر نہیں جائیں گے جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہر صورت یہاں پر ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں مذاکرات کے لیے تب یہاں پر کوئی نہیں آیا لیکن ان کی طرف سے یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو میٹرو ٹریک کو بند کر دیا جائے گا انٹرنیٹ سے توہین آمیز مواد ہٹانے کی درخواست پر لاہور ہائے کوٹ میں سمات ہوئی چیف جاستس قاسم خان نے استفسار کیا کہ اگر کوئی بیرون ایمل سے بیٹھ کر توہین آمیز مواد پاکستان میں پھیلائے تو ایف آئی اے کیا کرے گا ایف آئی اے دو دن میں بتائے کہ کیا گوگل کے خلاف پر چاکاٹا جا سکتا ہے یا نہیں نفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے شاہد حسین سے شاہد حسین ایف آئی اے کا کیا موقع تھا اس پر اور جج صاحب کی طرف سے کیا رہے مارکس آئے مزید جی جب یہ عدالت میں کیس کی سمات ہوئی تو وفاقی حکومت کے وکیل نے یہی بتایا کہ ایف آئی اے ہی نے اس پر کاروائی کرنی ہے اور ایف آئی اے نے جو قانون کے مطابق ہے کمپلینٹ جو ہے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دن بدن معاملہ خراب ہو رہا ہے اگر کوئی بیرون ملک سے بیٹھ کر توہین امیز مواد پاکستان میں پھیلائے تو ایف آئی اے کیا کر سکتا ہے اور جتنے بھی قوانین ہیں کیا ان کو لاغو کرنا حکومت کا کام نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہی پوری نہیں ہو رہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے میں ایسا ونگ درور ہونا چاہیے جو توہین امیز مواد کو چیک کرے اور اسے ہٹائے حکومت جو ہے اس کے اوپر مکمل طور جو ایک سٹانس بنائے کہ وہ اس پر کیا کاروائی کر سکتی ہے چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا ایف آئی اے سے کہ کیا گوگل اتھارٹیز کے خلاف پرچہ درج ہو سکتا ہے اور اگر ایف آئی اے کے پاس اختیار ہے تو وہ گوگل کے خلاف پرچہ کٹیں اب عدالت نے ایف آئی اے کو اسی نقطے کے اوپر کے اگر اختیار ہے تو پرچہ کٹ لیں ورنہ عدالت کو پرسوں جو ہے وہ آگاہ کریں کہ اس زمن میں کیا قانون کے مطابق کاروائی ہو سکتی ہے صحیح بہت سکتی ہے شاہد حسین اور اب موسم کی بات کریں گے کراچی میں کل سے مزید سردی ہوگی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ترجمہ محکمہ موسمیات خالف ملک نے سما سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا آئیے سن لیتے ہیں آج منیمم تیمپریچر سوال روان ہفتہ ہے اس میں ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ تیمپریچر سنگل بیجر تک چلا جائے گا جس میں ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ سیون اور سیون سے پلس تک رہے گا اس کے بعد ایک وی کے بعد تیمپریچرز زائز کرنا شروع کرے گا اس تیم نارڈن ایریاز میں کافی حد تک ویدر کلیر ہو رہا ہے اور رینی سپیل تھا جس کی وجہ سے سنو فال ہو رہی تھی وہ کافی حد تک وہاں سے گزر چکا ہے روان سال کے جو آخری ہفتہ ہے اس میں ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ اوز زیادہ رین فال یا سنو فال ہونے کے چانسز بہت لیمٹیڈ ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں حسین موسم کا تو زیارت کی برف باری اور کوئٹہ کی سردی انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کراچی والے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں تفصیل نورال عارفین کی رپورٹ میں دیکھئے چاروں اطراف سے سنوبر کی جنگلات میں ڈھکی خوبصورت وادی زیارت میں برف باری نے سما باندیا دلکش مناظر دیکھنے کے لیے کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں سے سیاہ دل فریب وادی پہنچ گئے ہم کراچی سے آئے زیارت دیس پیشلی آئے ہیں برف باری دیکھنے کے لیے آئے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں زیارت کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں بھی سیاہوں کا رجھ پڑ گیا کسی نے ہنہ جیل میں دوستوں کے ساتھ سیلفیاں لی تو کوئی سردیوں کی سوغات اور دیگر سامان خرید میں بازار پہنچ گیا آج ہمارا شاپنگ کرے ہیں تو ہم لوگ نے یہاں ڈرائی فروٹس دیکھیں یہاں ہر قسم کے ڈرائی فروٹس ہیں کوئٹہ میں سیاہ کہتے ہیں بلوچستان کی حسین نظاروں کا اپنا ہی لطف ہے مڑی چاہتے ہیں تو کافی وہ ایکسپینسیو ہے اور دور بھی ہے اور کوئٹہ آنے کے لیے سستہ بھی ہے اور نزدیک بھی ہے ہر میں سیاہوں کا اتنا رش بڑا کہ ہوتلوں میں گنجائش ختم ہو گئی کوئٹہ میں تو ہوتل کے جگہ ہی نہیں مل رہے اور بہت زیادہ رش ہوا ہے بالخصوص سندھ کے لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تو اس پہ ہمیں ہوتلوں کو کافی خوشی ہے اور ہم ان کو خشاندید کہتے ہیں بیرون سوبے سے آئے مہمانوں کی وجہ سے شہر کے بازاروں میں بھی رونک لگ گئی کراچی سمید ملک کے دیگر حصوں سے آئے سیاہوں نے دل فریب وادی کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا کیمریمن جنیت اکبر کے ساتھ نول آرفین ساما کوئٹہ پی ڈی ایم کو کیسے ٹف ٹائم دینا ہے وزیر آسم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج شام طلب کر لیا ہے وزیر آسم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کی اس اہم بیٹھک میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اپوزیشن اتحاد سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا پی ڈی ایم کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نئے پلان ترتیب دیا جائیں گے اور وزیر آسم کی طرف سے قومی امور پر ترجمانوں کو گائیڈ لائنز بھی دی جائیں گی اور حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے ہمارے تجربات سے سیکھو آصف علی زیداری نے پی ڈی ایم کو حکمت عملی بدلنے کا مشورہ دے دیا کہا انہوں نے پہلے بھی ایک حکمران کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا تھا عمران خان کیا چیز ہے ان سے پاکستان نہیں چل رہا چلے گا بھی نہیں یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کرو جب تم مانتے ہو کہ نہیں چل رہا تو کیوں گھر نہیں جاتے کیوں چھوڑ نہیں دیتے ملک چلانے کے لیے کوئی اور سوچ چاہیے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں فکر نہ کریں یہ اپنے زور سے خود گریں گے پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیش پہ ہو جائیں مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو کچھ ہماری بھی سن لو ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیا ہوں پہلے کیا ہوں میں نے ایک جنرل کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا کچھ سوچ سکتا تھا جب بشرف کرسی پہ تھا کہ وہ آج تڑپ رہا ہوگا پاکستان آنے کے لیے اور آنی سکتا عمران خان کیا چیزیں ہم نکال سکتے ہیں مگر ہمیں جیلیں بھرتی ہوگی مجھے جیلوں سے فکر نہیں ہے میرے بھائیو یہ امید پہ رہو آپ کی حکومت آئی گی سب دوستوں کا کام ہوگا ہم ہر چیز کا حساب لیں گے جمہوریت اصلی انتقام ہے اور مولانا اجمل قادری کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہر بار ہاتھ ہوا اس بار بھی انہیں نقصان ہوگا مریم نواز آہستہ آہستہ چلیں شہباز شریف کو زمانت مل سکتی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے پیادے دیکھ کر چلتے ہیں سینٹ کے انتخابات بھی ہوں گے سینٹ کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے تینوں جماعتوں کی جو نمائندگی ہے سینٹ میں یقصہ ہو جائیں اس ساری گیم میں سب سے زیادہ نقصان میرے دوست مولانا فضل الرحمان تو مولانا کے ساتھ ہر دور میں ہاتھ ہو گیا ہے مریم بی بی تو ضرورت سے زیادہ تیز ہو رہی ہیں ان کو اپنے آپ کو احولے ہو لے چلانا چاہیے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر نواز شریف نہیں ہے شہباز شریف ملاقات تو میرا خیال ہے اس جو میرا آج بشار بندگلی سے نکالنے کا راستہ نیشنل ڈائلاؤگ کے سوار کچھ ہے ہم کریں گے عدلیہ اس کی گیرنٹر ہو بیچ کے لوگ ہیں انہی کو اس چیز کو آگر میں بانا ہوگا وہ سارے پیادوں کو دیکھ کر چلتے ہیں خاکان عباسی صاحب براستہ لندن امریکہ جائے اور واپس بھی امریکہ سے آئیں گے اور براستہ گرنڈن آئیں ہو سکتا ان کے ذریعے امیان صاحب کو کچھ پیغام آت گئے ہو اگر خاکان عباسی صاحب براستہ لندن امریکہ جا سکتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو بھی زمانت تو مل سکتی ہے بلاول بھٹو نے لانگ مارش کا اعلان کر دیا شہید محترمہ بن نظیب بھٹو کی تیروی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا اکتیس جنوری تک امران خان نے استیفہ نہ دیا تو دم آدم مست کل اندر ہوگا مریم نواز بولی سیلیکٹرز پیچھے ہٹ جائیں تو عوام وزر آزم کو گھر بھیج دیں گے اگر اکتیس جنوری تک امران نے استیفہ نہیں دیا تو مار چھوکا ہم اسلام آباد کا رکھ کریں گے بے نظیر کی برسی پر گھری خدا بخش میں پی ڈی ایم کا پاور شو پی پی چیئرمن بلاول بھٹو کی للکا دم آدم مسکل اندر کا نعرہ لگا دیا جیالوں سے لاتھیاں کھانے جیل جانے اور حکومت کو گرانے کا وعدہ لیا اس مزار کی طرف موہ کر کے وعدہ کرو جب بے لوگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دم آدم مسکل اندر دم آدم مسکل اندر کا نعرہ لگا کر نکل پریں گے اس سیلیکٹیڈ کو بگائیں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے بائیس سال ٹھوکریں کھانے والے کو سروں پر مسلط کر دیا گیا ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ اُلٹو ہم صرف سیلیکٹیڈز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے ہم جانے اور عمران خان جانے مریم نواز کا کہنا تھا حکومت کو چھوی کر لے پی ڈی ایم میں پھوٹ دلوانے کا خواب ہرگز پورا نہیں ہوگا اور اب حکومتی موقف کی بات کر لیں تو جسے لانگ مارچ کرنا ہے شوق سے اسلام آباد آئے حکومت سہولتیں دے گی پی ڈی ایم کے اعلان پر وزیر اطلاع شبلی فراز نے پیش کش کر دی پیش کش کر دی باباد چودری کہتے ہیں کہ 31 جنوری سے پہلے پی ڈی ایم بکھر جائے گی حکومت نے اپوزیشن کے جلسوں کو ناکام قرار دے دیا وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں جو اسلام آباد آنا چاہتا ہے وہ شوق پورا کر لے حکومت سہولتیں دے گی یہ جتنا چیخیں جتنی آہو بکاہ کر لیں جتنی چھلانگیں مار لیں عمران خان ان سے بلیک میل نہیں ہوگا مریم صفدر بلاول کی جتنی بھی تابداری کر لیں ان کو پیپلز پارٹی سے استیفے نہیں ملنے والے وفاقی وزیر فواد چودری نے اپنی ٹویٹ میں مریم نواز پر تنقید کی سماسے گفتگو میں پی ڈی ایم کی مستقبل میں ناکامی کا دعویٰ بھی کیا 30 جنوری تو بلاول صاحب نے کہا ہے سال انہوں نے تیت نہیں دیا تو انشاءاللہ 2023 کے جب انتخابات آئیں گے سینیٹر فیصل جاوید بولے اپوزیشن کی ہر چال ناکام ہوگی رہنوما تحریک انصاف بابا روان کا کہنا تھا کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے یہ سب ایک ہو گئے عوام کے ووٹوں سے عمران خان وزیر آزم منتخب ہوئے ہیں نہ کوئی استفاہ لے سکتا ہے اور نہ ہی کرسی لاہور ہائی کورٹ کا سی سی پیو کے تمام انٹرویوز کا جائزہ لینے کا حکم شہری کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پولیس افسر کسی بڑے کا کٹ پتلی ہی کیوں نہ ہو عدالت کے خلاف نہیں بول سکتا بات کر لیتے ہیں شاہد حسین سے شاہد بتائیے گا اس سمات کے بارے میں جی ایک شہری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی جس میں اس کا کہنا تھا کہ وہ دو کنہ لا رازی کا مالک ہے لیکن اسے سی سی پیو کے کہنے پر حراسہ کیا جا رہا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ شہر میں ڈکیٹیاں چوریاں اسی طرح ہو رہی ہیں سی سی پیو نے آج سے تین ماہ پہلے عدالت میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہر لاہور کو بہتر کر دیں گے لیکن اس کے باوجود شہر میں سب کچھ ویسے ہی جن رہا ہے جیسے پہلے تھا عدالت نے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس انٹرویو کا بھی حوالہ دیا جس میں چیف جسٹس نے عدالت کے خلاف بات کی تھی تو چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ عدالتیں پولیس کی مطاعت نہیں یہ پولیس کی اپنی نائلائی کیا ہیں کہ اگر شہادت اکٹی نہیں ہوگی تو ملزم نے بری ہی ہونا ہے اس کی زمانت ہی ہونی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل آفیس ان کے تمام انٹرویوز کا جائزہ اور اگر بندہ ہے تو ہی نے عدالت کا کیس کریں ساتھ ہی ساتھ عدالت نے جو شہری کی ترخواست کی اس پر بھی ریپورٹ طلب کر لی ہے جی بہت شکریہ شاہد حسین آپ کا سیاست ریاست اور کرونا وائرس پر بھی کریں گے بات لیکن اس ٹریک کے بعد ساتھ رہیے گا ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے وار برقرار ہے مزید پچپن امباد کے بعد مجموعی تعداد دس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے ملک میں چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو ایک ہزار نو سو چھہتر افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں ایکٹیف کیسز کی تعداد انتالیس ہزار چار سو اٹھاسی تک پہنچ گئی ہے مضبط کیسز کی شرح میں کمی آنے لگی ہے اور گلگت بلتستان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا کرونا کے بڑھتے کیسز کے بعد ایک ماہ میں آکسیجن سیلینڈر کی قیمت میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہو گیا دکاندار کہتے ہیں گڑانی میں شپ بریک ہونا شروع ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن شوٹ ہوئی اور ریٹ بڑھ گئے مزید جانتے ہیں مدصر نظیر سے جی مدصر بتائیے جی بلکل جیسے جیسے کوویٹ کی صورتحال بگڑ رہی ہے ویسے ویسے جو سیریس پیشنٹس ہیں ان کا بھی ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ ہاؤسپیٹل میں آکسیجن کی ضرورت کرتی ہے آہ ہاؤسپیٹل انسامیہ کے مطابق ایک سیریس پیشنٹ جو ہے وہ دن میں پانچ سے دس سلنڈر کنزیوم کرتا ہے اور ایک سلنڈر کی قیمت تقریباً ایک ہزار بیاتی ایک ماہ پہلے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی ایک سلنڈر کی قیمت ایک ماہ میں پانچ سو روپے اس میں اضافہ ہو چکا ہے آہ ریٹس میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے کیا وجوہات ہے وہ ہم آہ یہاں پہ دکان دا رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آکسیجن کے سپلائی ملنے کے حوالے سے گڑانی کی شپ بریکنگ سٹارٹ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں گیس کے اور جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اس وقت سارا ان کا کنسیشن جو ہے گڑانی کی طرف ہے شپ بریکنگ کی طرف ہے کہ وہاں گیس پہ جائے جائے وہ انویسٹر لوگ ہیں ان کو جو چیئر مہنگی ملے سستی ملے انہوں نے آگے کمپنیز کے ساتھ تین مہینے کا کانٹریک کر لیا ہے کہ ہمیں گیس چاہیے اب یہ آگے جنوری پروری مارچ اپریل کمپنی آلو نے ہمیں کہہ دیا ہے کلیر کہ آپ کو مارچ اپریل تک اینی پریشانی کا ساندھر رہے گا گیس کے باملے میں گیسس نہ جاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کام آپ ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ایک باغ ایسا بھی ہے جس میں مختلف اقسام کے قدیم اور نایاب درخت موجود ہیں اس باغ کی سیر کر آ رہے ہیں سماکی نمائندہ آئیشہ آتا یہ مناظر ہیں لاہور میں واقع جناب آقے جہاں چار سو چھپن اقسام کے اکیس ہزار سے سائی قیمتی اور نایاب درخت موجود ہیں پاغ جناب میں دس سے بارہ انتہائی عمر رسیدہ درخت بھی موجود ہیں جن کی چھال اور ساخ ان کی عمر بیان کرتی دکھائی دیتی ہے پاغ جناب ملکہ برطانیہ کی خواہش پر بنا تھا اور اس کی افادیت یہ ہے کہ پرانے سے پرانے درخت جو ہے وہ اس میں مائیگریٹڈ بھی ہیں اور ادھر کے لوکل درخت بھی ہیں اس درخت کا نام سیکس ریلفی ہے یہ بہت ہی قدیمی بلانٹ ہے اس تاریخی باغ کا ہر درخت ایک کہانی ہے یہی وجہ ہے کہ نایاب درختوں کے باعث نیشنل جیوگرافک سوسائیٹی امریکہ نے اس باغ کو پاکستان کا تانچ قرار دیا ہے ایشیا کا اہم اساسہ کہلانے والا یہ بار قدیم اور نایاب درختوں کا رکھوالہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والوں کو آج بھی گھنا سایا مہیا کرتا ہے کمینا نظر اقبال کے ساتھ آئیشہ آتاز سما لاہور پاکستان کا تاج جانے جانے والے اس باپ کی سیر تو آپ نے کر لیا اب نتیہ گلی کا رکھ کریں جوہاں کی سفید زمین دیکھنے سیاہوں کا رش لگ گیا سیاہوں کے لیے طالب ایلم نے ٹیوبنگ کا انتظام بھی کر دیا ہے اس ہونے ہار طالب ایلم سے ملوا رہے ہیں آتف قیون برف زار میں رنگوں کا بیلا نتیہ گلی میں ٹیوبنگ کا دور چل پڑا برف کی ڈھلانوں پر ٹیوب کے ذریعے سلائڈنگ سیاہوں کو نئی تفری مل گئی اور یہ ساری محنت ہے 23 سال کے عثمان کی یہاں پر دسمبر کے آنورڈ جو برف باری شروع ہو جاتی ہے تو پھر برف جب پڑتی تو ہم صبح صبح آ کر یہاں پر ٹریک بناتے ہیں یہ سنو ٹیوبنگ کے لیے جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے تو اس پر ہم لوگوں کو پھر سنو ٹیوبنگ کراتے ہیں زپ لائن کا لفت اٹھایا جا رہا ہے تو بچے بھی جھولوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے سیلفیوں کا دور ہے بھنگڑوں پر دور ہے مزار ہے اور یہاں پر ہم لوگیں کافی جھولے وغیرلی ہیں جیسے سلائڈنگ زپ لائنگ ویسے بہت زیادہ مزار ہے بہت اچھا پلیزن انوارمنٹ ہے اور ہر کو انجوائی کر رہا ہے ایمانکہ میں نے بھی بچوں کے ساتھ جمپنگ بھی کیا ہے اور سلائڈنگ بھی کیا میں نے بہت انجوائی کیا ہے میں نے زپ لائن بھی کیا ہے اور میں نے ٹیوبنگ بھی کیا ہے اور مجھے بہت مزار ہے نتیا گلی میں آکے اور میں بہت انجوائی کریوں میں نیکس ٹیئر پھر انشاءاللہ آوں گے آسمان سے برس سے سفید جادو نے گلیات کا حسن ایسا نکھا رہا ہے کہ سیاہوں کا واپس دینے کا کوئی موڈ نہیں آتف پیوم سما ایبیٹ آباد اور یقیناً آپ نے بہت سے اقسام کی روٹی کھائی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی رید پر تیار روٹی کھائی ہے جی ہاں رید کی روٹی چونک گئے نا تو ہمارے ساتھ چلیے سہر ایچولستان جہاں آپ کو اس خاص وغات کی تیاری دکھا رہے ہیں احسن انساری بھاری بھر کم لیکن غزائیت سے بھرپور جسے دیکھتے ہی یقیناً پیزا کا گمان ہونے لگتا ہے مگر تھیریے جناب یہ کوئی پیزا نہیں ہے بلکہ رید پر تیار کی جانے والی سہر ایچولستان کی سوغات ہے اسے کوکی کہتے ہیں خاص دکھنے والی اس روٹی کی تیاری بھی عام نہیں سب سے پہلے ساف جگہ کا چناؤ پھر لکڑیاں جلاو آٹا گون ہو اور بڑا سا پیڑا بناو اس کے بعد رید پر دہکتے کوئلوں میں دباؤ اور بس اب کچھ دیر انتظار لیجئے رید کی خوشبو والی سوغات تیار اس روٹی کا ذائقہ بھی بہت منفرد ہے دیسگی کے ساتھ کھائیں دودھ کے ساتھ کھائیں تو بہت بہتی رہے یہ سوغات صرف سہرائی مہمان نوازی کی ہی علامت نہیں بلکہ دورانے ہجرت بیاروں مددگار چولستانی باشندوں کی بھوک مٹانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے جب اپنوں کے ساتھ مل کر اس روٹی سے لطف اٹھایا جاتا ہے تو ساری محنت وصول ہو جاتی ہے تپتی ریت اور کوئلوں پر گھنٹوں کی محنت سے تیار ہونے والی چولستانی سوغات کوکی جہاں غزائیت سے بھرپور تو ہے وہیں ذائقہ بھی ایسا کہ جو ایک بار کھائے کھاتا رہ جائے احسن انساری سما چولستان پھر وقت اتنا ہی گریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی